بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلہ وسلم ورطمہ مذہب کے سرداد دین اسلام کے پیروکارو سلام علیکم طب تم برکتیں ورحمتیں ہو اپر ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی مابود نہیں کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی خبر نہ مابود ہے نہ اللہ تعالی کے برابر ہے اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے ہم اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کے بعد بھیجا ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سمات فرمالی جیئے امام رضا علیہ السلام اپنے والد موسیٰ قازم سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد امام محمد الباکر سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد امام زین لابدین سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد امام حسین سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے والد مولا علیہ شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے آزا سے عمل کرنا حضر رحمت ربی آج کا ٹائٹل جو ہے سرنامہ کلام حضرت سری بن المغلس الساختی رحمت اللہ علیہ ان پہ میں پہلے یکم دسمبر دو ہزار بارہ میں لیکچر دے چکا ہوں یہ کیا لفظ جو ہے یہ ساختی جو ہے یہ ساخت یہ بھی عربی زمان کا لفظ ہے سین زبر ساں قاف زبر کا تاں کے اوپر جسم ساخت جو ہے یہ کہتے ہیں چپائے کی موت کو کہتے ہیں چپائے کی موت جب وہ چپایا مرتا ہے تو ایک دن سے زمین کے اوپر گر جاتا ہے تو اس لیے جو چیزیں عام چیزیں جو بیچتا ہے اس کے لیے یہ لفظ بلا جاتا ہے تو یہ اصل میں آپ کا کاروبار جو تھا آپ کا کاروبار جو ہے وہ عام چیزوں پر گشت ملتا ہے جو عام چیزیں ہوتی ہیں اب دوبارہ چھبیس دسمبر دوہزار اکیس میں انہوں پہ لیکچر جو ہے وہ دے رہا ہوں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے روزہ اتحر کی زیارت کر کے آئے آپ بھی زیارت کر لیجئے فاتحہ پڑھ لیجئے مزار کی طرح یہ آپ کی انٹرنس ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحابہ سیدنا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الشیخ سے عیسیٰ خطی رحمت اللہ علیہ کا مزار پیچھے حضرت جناد بغدادی رحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی ہماری آج کی گفتگو جو ہے اس کی جزیات کچھ یوں ہیں نام سے برکت آپ کا کاروبار آپ کی سیرت تعلیمات مزار کی زیارت چند زمنی بات ہیں تاریخِ ولادت ایک سو پچپن ہجری ہے تاریخِ وسال رمضان المبارک دو سو تریپن ہجری ہے ہماری سالوں کے حساب سے آپ نے اٹھانوے سال زمینی زندگی گزاری پیرے پیران الشیخ سید عبدالقادر گیلانی الحسنی والہ حسینی رحمت اللہ علیہ سے تین سو پندرہ سال پہلے پیدا ہوئے آپ کا مزار پر انوار موجودہ ملک عراق کے دارالحکومت باغداد کے اندر ہے آپ کو آج یعنی چھبیس دسمبر دوہزار اکیس میں دنیا سے گے ہوئے ایک ہزار ایک سو نوے قمری سال ہو چکے ہیں اس سریعو طلابان غور سے سن لیں آپ کا نام سریعو ہے اور یہی تلفظ ہے باقی سب ہم نے بنائے ہیں راجلن سریعو جانتے ہو معنی کیا ہوتا ہے شریف سخی آدمی تو جس میں عربی کتب پڑی ہوگی وہ آپ کا صحیح تلفظ سریعو ہی پڑے گا اس سریعو کا ایک معنی چھوٹی نہر بھی ہوتا ہے ایک شاعر بھی ہے اس سریعو ابن احمد بن اسری الکندی عرفہ الموصولی یہ شاعر گزرے ان کا نام یہ اس سریعو ایشیا میں ہم ان کو سری سکتی بھوگتے ہیں اور اس کا جواز بھی دیتے ہیں کہ سر عربی میں راز کو کہتے ہیں تو سری منصوبن الاسری جواز تو اچھا ہے مگر یہ نام نہ ہوگا ٹائٹل ہوگا پھر اور وہ بھی شہرت کے بعد وہ ہستی جس کے پاس تصوف کے راز تھے سری جس کے پاس تصوف کے راز تھے یا جس نے تصوف کے راز آیاں کی کچھ لوگ کچھ لوگ سری بولتے ہیں یہ عربی نہیں ہے سینسکریٹ کا لفظہ یہ تو سری کا مانا سردہ خیر معانی تو سب کے اچھے ہیں مگر عربی مورخین نے اسری یبن المغلس الساقاتی لکھا ہے صفہ تو صفوہ صفہ چار سو پچ پر ابن المغلس اکثر کتب نے لکھتے وقت وضاحت نہیں لی تو وہ غین جو ہے اسے فا کر کے لکھ دیا تو حضرت سریعوں کے والد کا نام المغلس ہے جی تو وہ غین ہے فا نہیں ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ طلبہ اگر اردو کی کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو ذہن میرے وہ غین ہے وفیات ال آیان جندس کی دوسری سوہ تین سو اٹھا من انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ غین ہے فا نہیں ہے اب حران نہ ہو یمن اور عراق میں اب بھی یہ نام استعمال ہوتے ہیں المغلس جامعہ تو ایمان یمنیہ کہ نائب رئیس کا نام جو ہے وہ محمد صادق المغلس ہے احمد بن محمد المغلس بغدادی گزرے ہیں احکام القرآن ان کی کتاب ہے المبہج اور بھی وہ سری کتب انہوں نے لکھی سلط بن مغلس نام گزرا ہے حدیث پڑھنے والے جانتے ہوئے جبارہ بن المغلس یہ بھی نام گزرا ہے ایک صحابی ہیں سطح مکہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا خالد بن عصید اس کو عصید پڑھیں گے اس حید بھی نہیں پڑھنا عصید بن عبی المغلس یمن میں ایک دور کے اندر آل مغلس کی حکومت رہی ہے اب بھی قبیلہ مغلس یمن کے اندر ہے یہی لوگ رات کے آخری پہر میں حملہ کرتے تھے اس لئے ان کو المغلس کہا جاتا ہے ویسے المغلس فلسطین کے اندر ایک قریہ بھی ہے تو میں نے طلابہ کو کچھ تفصیل سے اس لئے اگا کیا ہے کہ وہ اسم مغلس کو اجنبی نہ سمجھنے لگ جائیں اس ساقاتی یہ اسم آپ کے کاروبار کی طرف اشارہ کرتا ہے اس ساقاتی پرانی اشیاء کا صدا گھر سین قوف اس مادہ میں گرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے ساقت الجنین من بطن امہی جنین والدہ کے بطن سے گر گیا گرنے کا ہے نہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا تَسْكُتُمِ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا جو بھی پتہ گرتا ہے اس کے علم میں سکوتے ڈھاکا سکوتے ڈھاکا تو سنا ہوگا تو گرنے کا مفہوم ہے اس کے علمے کچھ لوگوں نے اساقتی کا تجمہ کباریہ کیا ہے یہ غلط ہے کیونکہ کباریہ کی دکان بازار کے بیچ میں نہیں ہوتی بازار سے ہٹ کر ہوتی ہے آپ کی دکان جو ہے وہ مارکٹ کے بیچ میں تھی تو وہ واقعہ سبوت ہے میری بات کا سب دکانیں جل گئیں مگر آپ کی دکان بچ گئیں یہ واقعہ تو سب کو بند ہوا ہے تو اصل میں آپ دکان میں نیا مال نہیں رکھتے تھے پرانے کپڑے پرانے برطن پرانی اشیاء رکھتے تھے جن کو غریب لوگ بھی خرید سکتے تھے کچھ تشبیح دے سکتا ہوں میں یہ نہیں کہتا لیکن کچھ تشبیح دے سکتا ہوں جیسے لنڈا بازار عوام اسے لنڈا بازار کہتی لنڈا بازار امریکہ میں ہیں تو تھریفٹ راس پانشا مگر ان میں فرسٹ ہینڈ چیزیں بھی ملتی ہیں اور سیکنڈ ہینڈ بھی حضرت سرگی حضرت سری ساختی رحمت اللہ سیکنڈ ہینڈ اور ممولی اشیاء ہی فرہوت کرتے ہیں بہت ممولی منافع بھی امید ہے آپ نے آپ کے نام سری یبن المغلس الساقتی سے کچھ اگاہی پائی ہوگی نام کچھ سمجھ میں ہے تو آپ جب بھی بولیں گے السری یبن المغلس الساقت اللہ القواقب دروریہ فی تراجم ساداتی صوفیہ نے آپ کا تفسرہ اور تذکرہ شروع کیا تو بہت ہی خوبصورت انداز سے کیا تو آپ جب یہ کتاب پڑھیں گے تو تیسرا جملہ یہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں ذرا سنیے گا وَاشْتَهَرَتْ اخبار تربیتِهِ وَسِيَادَتِهِ وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ مَشْيَخَتُ السُّفِيَةِ وَتَفَجَّرَتْ عِيُونُ مَوْرِدِهِ فِي الْمَعَارِفِ الْإِلَاهِيَةِ وَمَعَا ذَلِكَ كَانَ بَجِيحًا اندَ الْمَلُوكِ وَالْأَكَابِرْ مُعَزَّمًا بَيْنَ عَرْبَابِ سُيُوفِ وَالْمَحَابِعِ اللَّهُ اکْفَرْجَ عَلَا شَالَ تو الْقواقِبِ وَدْدُرُرِيَةَ فِي تَرَاجِمِ سَعْدَتِ سُوْفِيَا کے ان جملوں کے بعد میں تقریل سٹاپ کر دوں بات واضح ہو گئی لیکن کچھ ہم میں بھی تو عقیدت پرش کرنا ہے نا آپ کے مطالق الفاظ مختلف مگر مفہوم ایک ہی امام کشاری نے بیان کیا رسالہ کشاریہ صفحہ کیامن میں طبقات السوفیہ سلامی کی اس کے صفحہ باون پہ ربد الرحمن بن علی نے بھی بیان کیا ہے مفہوم ملتا جلتا ہے الفاظ ڈفرنٹ ہوں گے میں اس مفہوم کو یوں ادا کرتا ہوں قان وحید زمانہی وفرید دہرہی فی الورع وحوال السنت وعلوم التحید آپ یقتائے زمانہ نابغہ عصر تھے تقوی میں توحید و سنت کے حوال بیان کرنے میں باغدادیوں کے امام اور عارفین کے شہد آپ کے ابتدائی حالات سے کسی معلیخ نے اگاہی نہیں دی اسے خود بھی معلوم نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے کوئی کتاب نہ لکھی نہ لکھوائی بس چند ضروری باتیں ہیں مریدین نے یاد رکھی وہ بھی زیادہ تر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جو آپ کے خلیفہ ہیں مرید ہیں بھانجے ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی آپ کہاں پیدا ہوئے کہاں سے آئے ویسے المغلس یمنی ہوتے ہیں حضرت سریع الساقہ دی رحمت اللہ کے والد اگرامی کا نام کتب میں بڑی عزت سے لیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مذہبی اور معاشی طور پر بہت اچھے تھے چونکہ والد اگرامی حضرت مغلس کو صوفیاء سے عقیدت تھی اس لئے بچوں کا رہجان بھی تصوف کی طرف تھا حضرت مغلس بھی اولیاء سے ملتے اس طرح بیٹے کی بھی ملاقات ہو جاتی باپ جو کر رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بیٹے کو مل جاتا ہے تذکیرت الاولیاء اس میں ایک واقعہ ہے ویسے تذکیرت الاولیاء کے واقعات جو ہیں وہ تاریخی طور پر کہیں تھوڑے سے میچ نہیں کرتے لیکن اس میں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت سری ساختی رحمت اللہ کی ملاقات بتائی گئی ہے حضرت فتح الموصولی رحمت اللہ سے میں نے پھر سندھ چک کیا ان کا وصال ایک سو ستر ہجری میں ہوا اس حساب سے تو حضرت سری ساختی کے جو زندگی کے پہلے پندرہ سال ہیں ان میں آپ حیات ہیں حضرت ساختی رحمت اللہ علیہ ایک روز ان کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے چونہ سال عمر رات کا وقت پولیس ڈاکوں کی ایک گروہ کو گرفتر کر رہی تھی آپ بھی شک میں دھر لیے گئے ان کے ساتھ ہی آپ کو قتل کرنے کے لیے جلاد نے تلوار اٹھائی تلوار اس نے اٹھائی تو نیچے کرنی اور بعد اب کھڑا ہویا افسر نے پوچھا کیا وجہ ہے جلاد بولا میرے سامنے حضرت فتح الموصلی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ نوجوان بے قصور ہے نہ حق قتل ہوگا اس واقعے سے کئی باتوں کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ سریع الساقتی رحمت اللہ علیہ اور وہ خاندان جو ان کا ہے اولیاء سے گہری عقیدت ہی انہیں اور بہت آنا جانے تھا اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تصوف و صوفیہ سے محبت کسی حادثے کا نتیجہ نہ تھی بلکہ خالی کے خیال و رجال شروع سے ہی سمان پیدا فرما رہا تھا آپ کے بارے دگرامی نے آپ کو دکان ڈال کے دی اس دکان میں وہ سمان تھا جو پرانا اور عام سیکنن اس میں کھانے سے لے کر پہننے تک کا سمان ہوتا تھا اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کچھرا گری ہوئی باٹلز کاغذ ٹھوٹے جوتے بیچتے تھے جیسے بعض کتب پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے یہ کاروبار آج بھی بہت منافع بخش ہے جیسے امیر لوگ بینہ استعمال کیے ریجیکٹ یا ریٹرن کر دیں یا کمپنی کہ اپنے برینڈ کے میار کا نہ ہو وہ کام تو وہ بھی سستے داموں دے دیتے ہیں دوسروں کو یا کوئی ضرورت مند اپنا تھوڑا سا استعمال شدہ بیچ دیتا ہے بس آپ کی دکان ایسی تھی جیسے امریکہ میں راس ہے یا تھریفٹ ہے یہ ایک تھوڑی سی تشبیح ہے اب منافع بہت ہی کم لیتے مگر آپ کی دکان تھی بیچ بزار کوئی نقد لے جاتا کوئی ادھار آپ پہ تصوف و صوفیہ کا یہ اثر ہوا کہ آپ عبادت میں توجہ دینے لگے آپ سچے کے پاس بیٹھے ہیں کے جھوٹے کے پاس جاننے کے لیے خود کو دیکھیں آپ کا اندر بتا دے گا آپ میں اس کے پاس بیٹھنے سے عبادت کا روجان اور لذت ایمان بڑی ہے تو صحیح بندہ پکڑا آپ نے اگر پہلی بھی چھوٹ گئی ہے تو چھوڑ دوست بندے کو وہ دھوکے باز ہے یا خود راہی ہے ابھی حضرت ساری یبن المغلص سکتی دکان میں ہی نفاول پڑتے رہتے ہیں یہ اولیاء کے پاس سچوں کے پاس بیٹھنے کا اثر ہو رہا ہے بزار کو آگ لگی آپ باہر تھے پر شان تو نہ ہوئے مگر بزار کی طرف چل دی وہاں جا کر دیکھا تو ہیرانی ہوئی کہ سب کی دکانیں جل گئی ہیں بزار جل گیا ہے مگر آپ کی دکان بیچ بزار سلامت آپ کے مجھ سے نکلا الحمدللہ مولویانہ نکتہ نظر سے تو ٹھیک تھا الحمدللہ مگر آپ تیس سال تک اس پہ استغفار کہتے رہے ہیں اللہ اکبر جل اللہ شاہدہ آپ کو سمجھے ہیں آپ کو اولیاء کے پاس جانے سے کیوں روکا گیا کہیں آپ سچے مسلمان نہ ہو جائے جناب یعنی بات تو یہ ٹھیک ہے لیکن وہ تیس سال تک استغفار کرتے رہے کیوں کیونکہ آپ یہ سوچتے تھے کہ اس میں کہیں خوشی کی ملاوٹ ہے اور یہ مناسب نہ تھا کیونکہ تمام بزار جل گیا تھا اور وہ مسلمانوں کا ہی بزار تھا وہ بچانے سارے غمگین تھے یہ سوچ ہے مگر آپ کو لوگ پہلے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے آپ تو اور مشہور ہو گئے آپ کی دکان بھی مشہور ہو گئی آپ لوگوں سے بھلا کرتے بھلا سوچتے اللہ نے اس واقعے کو شہرت کا سبب بنا دیا آپ نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونے کے لیے ایک کام کیا کہ جو سمان آگ لگنے سے بچ گیا تھا آپ نے وہاں غرابہ میں تقسیم کر دی فریق ہے کہ میری کچھ مشابت ان کے ساتھ ہو جائے اللہ اکبر جلل شان ہو یوں آپ بزار کے ساتھ شریک ہو گئے اس کے بعد دوبارہ سمان لان کر رکھا مگر آپ تبدیلی تھی آپ تبدیلی تھی ایک کتاب نے لکھا کہ حضرت حبیب رعی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے مجھے یہ تاریخی طور پر غلط لگا کیوں اس لیے کہ ان کا وصال تو ہوا ہے 125 ہیجری میں حضرت سری سختی پیدا ہو رہے ہیں ایک سو پچپن میں یعنی حضرت سری بن المغلس سختی رحمت اللہ کی پتائی سے بھی تیس سال قبل تیس سال قبل وہ چلیئے ہیں تو پھر یہ ملاقات اور تعلیمات کیسے ممکن ہیں تو یہ ذرا چک کرنا ہے تصوف کے واقعات کو ان کی تاریخ کو کیونکہ اس کے اندر گھس بیٹی ہے بہت سارے اندر داخل ہو گئے کوئی تھا نہیں نا روکنے والا تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈال دی اندر اصل میں وہ حضرت معروف القرحی رحمت اللہ ہے آپ ایک روز ان کی دکان پہ تشریف لائے آپ کے ساتھ ہی کی یتیم بچہ تھا آپ نے سری سختی رحمت اللہ سے فرمایا یہ یتیم بچہ ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اکسی حضل یتیمہ اس کو کپڑے پہناو حضرت سری رحمت اللہ علیہ نے اپنی دکان سے اس کے سائز کا اچھا لباس پہنا دیا رسالہ کشیریہ صفحہ 51 پہ ہے کہ آپ نے بچے کے چہرے پہ خوشی دیکھی تو خوش ہو کر حضرت سری کو دعا دی اللہ تجھے دنیا سے متنفر کر دے اور جس مسئیبت میں مبتلا ہے اس سے تجھے راحت دے دعا پہ کن ہو گیا حضرت سری فرماتے ہیں دنیا سے نفرت ہوئی سارا سامان میں نے راہ لیلہ بانڈ دیا اور حضرت معروف کرہی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں چلا گیا آپ کو حضرت معروف کرہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو مسکر آئے کچھ روز اپنے پاس رکھا پھر فرمایا اب تم علم حاصل کرو دیکھا کہ پیروں کے پاس جو آتا تھا وہ سب سے پہلے علم کی طرف بھیجتے تھے آپ نے پھر مختلف علماء سے قرآن حدیث فکح کی تعلیم لی آپ کے بڑے اساتذہ میں جانتے ہیں کن کا نام آتا ہے حضرت معروف کرہی رحمت اللہ علیہ ان کا وصال دو سو ہجری میں ہوا حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ ان کا وصال اکسو ستاسی ہجری میں ہوا یزید بن حارون ان کا وصال دو سو چھے ہجری میں ہوا صوفیان بن اجینہ کا نام آتا ہے ان کا وصال اکسو اٹھانویں ہجری میں ہوا میں آپ کو سن ساتھ بتا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ واقعی ملاقات ممکن ہے یزیم صوفی علماء محدثین ہیں جن کا نام ان کی آساتی زمیں آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ آپ نے زیادہ علم حضرت معروف کرہی رحمت اللہ علیہ سے ہی لیا یہاں تک کہ ان کے خلیفہ بنے بلکہ ایک روز استاد محترم مرشد عظیم نے فرما دیا کہ میں نے سریع الساکتی کو سب کچھ حطا کر دیا آپ نے اپنے مرشد کا ساتھ نہ چھوڑا جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو لہد میں حضرت سریع الساکتی رحمت اللہ علیہ نے ہوتا رہا آپ کے مرشد کے وصال کے وقت آپ کی عمر پینتالیس سال تھی آپ نے شادی کی آپ کی ایک بیٹی کا تذکرہ ملتا ہے آپ کا خاندان معزز خاندان تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کے والد محمد بن جنید نہا مند سے آئے تھے شیشے کا کاروبار کرتے تھے انہوں نے حضرت سریع ساکتی رحمت اللہ علیہ کی بہن سے شادی کی انہی کا بیٹا تھا جسے دنیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی حقیقت یہ ہے کہ جنید بغدادی کی تربیت میں حضرت سریع ساکتی رحمت اللہ علیہ کا مکمل ہاتھ ہے کیا تربیت کی کہ آج دنیا اس بچے کو سید الطائفہ اور تعوصل علماء کی علقاب سے پکارتی ہے حضرت سریع ساکتی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کے وصال کے بعد دو سو پچیس ہجری میں حج کرنے کے لیے بھی گئے سینکڑوں علیہ سے اور عارفین سے ملاقات کی اپنے فیض لیا بھی فیض دیا بھی یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت سریع ساکتی رحمت اللہ علیہ نے کاروار چھوڑ دیا تھا تو آپ کے کھانے پینے کا پھر بندہ بس کن کرتا تھا آپ کی ہمشیرہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ وہ ہاتھ سے سوت کاتی تھی وہ سوت بزار میں بکتا تھا پھر جو پیسے آتے تھے اس سے پھر آپ ان کو کھانا دیتی ایک روز آپ کے کان میں یہ خبر پہنچی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ سریع ساکتی کی بہن کا سوت خالص نہیں ہوتا آپ نے ان کا کھانا چھوڑ دیا حالانکہ افوا تھی مگر اور یا صوفیہ اس شے میں بھی احتیاط کرتے ہیں جس میں شک کا شائبہ ہو جائے جی تصور فسان نہیں ہے ان کو غلط کہنا آسان ہے لیکن اوپنا نہ بہت مشکل ہے جس طرح عیسائیوں نے پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے مذہب کو دیکھ کر سارے مذہب کو غلط قرار دے دیا اور اسلام کو بھی اسی لس میں داخل کر دیا اسی طرح لوگوں نے ایشیہ کی اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر سارے صوفیہ کے انکر کر دیا انہوں نے ان کو دیکھا تھا اب آپ دیکھئے ذرا شائبہ ہیں علمکہ جانتے ہیں کہ غلط ہے پر شائبہ ہو گئے بات غلط تھی مگر شک پیدا ہو گئے علامہ یوسف النبہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی بہن کو دھوک ہوا امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی جاتے ہیں آپ سریع سکتی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں آئے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرا خادم بنا دیا ہے اللہ اکبر جلال شاند اولیاء اور صوفیاء خوراک میں بہت ہی خیال رکھتے ہیں کیونکہ وہ کھانے میں نفس کی آرزو کو دیکھتے ہی نہیں کیونکہ نفس زیادہ تر دنیاوی مادی اشیاء پسند کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ صرف حرام ہی پسند کرتا ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی ایک آرزو کو پورا کر دیا تو طلب بڑھاتے بڑھاتے بات منواتے منواتے حرام تک لے جاتا ہے اولیاء اور صوفیاء اس کی مخالفت کی عادت ڈالتے ہیں زیادہ تر نفس کھانا پینا سونا پہننا پسند کرتا ہے اس میں اور اس کے لیے پھر بڑھتا ہی جلا جاتا ہے عبادت میں نفس کی جان جاتی ہے تو صوفیاء کیا کرتے ہیں کھانے پینے سونے میں اس کی بات نہیں مانتے ہیں کھانا پینا سونا اتنا ہی رکھتے ہیں جس سے وجود واجب الوجود کے حضور میں رہے یہ بات اس لیے کر دی کہ کہیں کوئی بچہ یہ نہ کہے کہ وہ حلال اشیاء سے بھی پریز کرتے تھے آج بھی کئی لوگ ہیں جو کئی حلال اشیاء نہیں کھاتے کچھ ڈاکٹر کی ہدایت پہ کئی حلال اشیاء چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اس لیے نہیں کہتے کہ ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے نا لوگ تو ان پہ کیوں نہیں اتراز ہو رہا ڈاکٹر جب آپ کو منع کرے تو آپ بولا کریں مجھے حلال چیز کھانے سے کیوں رکھ رہے تم انسان تمام حلال اشیاء کی لسٹ کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا جتنی دنیا میں حلال چیزیں ہیں وہ تم پہ فرض ہیں کہ تم کھاؤ کہاں لکھا ہوگا یہ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور تاجب ہے کہ جس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اسے تین ٹائم بڑے احتمام اور احتیاط سے کرتا ہے اور امدہ سے امدہ چاہتا ہے اور جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اول تو دل ہی نہیں کرتا چلا جائے تو صحیح پڑتا ہی نہیں سالن کی پلیٹو پیالہ میں مکھی یا بال وغیرہ آ جائے تو سالن نظروں سے گر جاتا ہے نالی میں گرا دیا جاتا ہے ٹیبل سے اٹھا دیا جاتا ہے مگر عبادت میں نوازی لے لو عبادت میں عبادت کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو ایک روز شہد کھانے کی عرض ہوئی جسے شہد کہتے ہیں نا شہد کھانے کی ہنی کھانے کی عرض ہوئی چالیس سال تک نفس کو انتظار کروایا ہم لوگوں نے اپنے نسابوں میں لکھ دیا صوفیہ باطل فرقہ میں نے امریکہ میں یہ بھی پڑھا ہے اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور سونے کا یہ معاملہ تھا حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جب سے آپ کو دیکھا زمین سے پہلو لگائے نہیں دیکھا اسی وقت دیکھا جب آپ شدید علیل ہوئے اور دنیا سے جا رہے تھے اور وہ جو کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے اٹھانوے سال سے ان کو پہلو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا وہ غلط ہے چونکہ جنید بغدادی نے ان کی زندگی کے صرف پینتیس سال دیکھے ہیں وہ اٹھانوے سال کیسے کہہ سکتے ہیں تو جب سے انہوں نے دیکھا پہلو لگائے نہیں دیکھا آخری جب وقت تا دن تھے تب بہت شدید علیل تھے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کا اپنا ہی کول ہے عبادت کو خواہشات پر ترجیح دینے سے بندہ اور روج کمال تک پہنچاتا ہے آپ میں خوف خدا تھا یہ راسل علم ہے اللہ سے اتنا خوف تھا کہ دن میں ایک مرتبہ آئینہ میں چہرہ ضرور دیکھتے کہ کئی گناہوں کی وجہ سے سیاہ تو نہیں ہو گیا آپ کو اللہ نے قبول کر لیا تھا طہارت باطنی کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ عبادت و آجزی نے ایک خاص چمک پیدا کر دی تھی حالانکہ آپ کا رنگ ساملہ تھا ایک دفعہ محبت پہ گفتگو ہو رہی تھی محفل میں عارفین جلوہ فرماتے ہیں جو نید بغدادی بھی موجود تھے ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے محبت کی ڈیفینیشن بیان کی جی محبت دوستی ہے محبت اطاعت ہے محبت قربانی ہے حضرت سری الساقاتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے ہاتھ کی جلد کو کھینچا جلد کو کھینچا لیکن وہ اکھڑی نہیں اوپر تو وہ جلد ساں دی رہی تو فرمایا اگر میں کہوں کہ اللہ کی محبت میں کھال ہڈی پہ خوشک ہو گئی تو سچ ہے یہ ہے محبت اتنا جڑ جانا یہ کہہ کر آپ بھیوش ہوئے آپ بھیوش ہوئے مگر چہرہ آپ کا چمکنے لگیا نور کا چہرے پہ آنا دلیل تھی کہ میرے بندے کو مجھ سے محبت ہے اور یہی محبت کی تشریح ہے جب بندہ اللہ کے بندوں کا فائدہ سوچتا ہے تو یہ عمل اسے اللہ کے قریب کرتا ہے کیونکہ اللہ بھی تو بندوں کا فائدہ چاہتا ہے میں ایک واقعہ بطور مثال بتاتا ہوں آپ جب بغداد میں کاروبار کرتے تھے آپ نے ساٹھ دینار کے بادام خریدے چند گھنڈوں کے بعد دام بڑھ گئے چند گھنڈوں یہ لوگ کیا کرتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے سیاست دانوں کو کہ صبح ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا راتی کو سارا سٹور کر لیں ساٹھ دیزار کیا آپ نے خریدے چند ہی گھنڈوں کے بعد دام بڑھ گئے ساٹھ سے نوے ہو گیا دام ایک صاحب آئے انہوں نے نوے دے دیا کہ ابھی اس کا دام شاید اور بڑھ جائے گا کہ میں نوے میں خریدے انہوں نے نوے دیئے آپ نے فرمایا کی نہیں ساٹھ کی ہے ساٹھ دینار کی نہیں تھی تین دینار میرا منافع بنتا ہے ترین سٹھ دینار مجھے دے دو اور لے جاؤ کیونکہ آپ کا حصول تھا کہ آپ دس دینار کی چیز میں صرف نصف دینار جو ہے وہ پرافٹ لیتے تھے وہ مال ہے کہ ترین سٹھ دینار مجھے دو اور لے جاؤ وہ آدمی نوے دینے کو تیار ہے میں نے خریدی ساٹھ کی ہے میں تجھے کیوں نوے کی دوں ملک سے زخیرہ اندوزی اور مصنوع قلت ایشیا ختم کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ یونیورسٹی میں جایا جائے ایم میں پڑھا جائے آپ اپنے اولیاء اور صوفیاء کو ہی پڑھ لیں تو آپ کا نظام ملک کا صحیح ہو جاتا ہے لیکن آپ کو پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے مسلمانوں تم بھی عجیب قفیت کے مالک ہو گئے دشمنوں کے کہنے پہ دوستوں کو ہی چھوڑ دیا جدت کے نام پہ حقیقت کو چھوڑ دیا جو سورج اور چاند کی طرح کبھی پرانی قدیم بے فائدہ نہیں ہوتی یاد رکھی ہے حقیقت مسلمانوں کوئی سوچ لو میں تو کچھ زیادہ آپ سے کہنے نہیں سکتا آپ سے حدیث بھی روایت کی گئی حضرت سویر سختی رحمت اللہ آپ کی ایک چین میں پوری چین بیان نہیں کرتا تویر ہوگی اس چین میں جو حدیث ہے وہ سن لیجئے حازم بن حرملا کی فاری بیان کرتے ہیں میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانس سے گزر آپ نے مجھے فرما اے حازم یہ زیادہ پڑھا کر خلاصہ ہے یہ زیادہ پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم فَإِنَّهَا مِن كُنُوزِ الْجَنَّةِ یہ جنت کے خزانوں میں سے مسلمانوں اپنے نبی کا احترام کرو جنت میں تو بعد میں پہنچے گے وہاں سے کئی خزانے ہمیں دے دی ہیں علاقے ایک خزانہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم طابقات و صوفیہ جو سلامی کی ہے عربی میں اس کے صفت تریپن میں یہ بات ہے زیادہ تر آپ کے موائز حسنہ حضرت جناد بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے ہم تک پہنچیں میں چند بیان کرتا ہوں مزید آپ پڑھنا چاہتے ہو تو حلیت الولیاء دھر میں لاکر اکھ لو اس کی دسویں جلد میں مل جائیں گے القواقب پہلی جلد میں مل جائیں گے چھ سو ستاروہ صفحہ ہے اس کا مہین چند سنا دے تو حضرت جناد بغدادی یوں بیان کر دے کہ میں نے اپنے مرشد مامو جان حضرت سریع سقدی رحمت اللہ علیہ سے سنا من ارادا یسلم دینہو ویستریح قلبہو وبدنہو ویقل غمہو ہمہو فلیعتزلن ناسا جو آدمی چاہتا ہے کہ دین سلامت رہے جسم و جان راحت میں رہے غم کم ہوں تو لوگوں سے دور رہے کیوں یہ زمانہ جو ہے وہ ازلت کا ہے وحدت کا ہے یہ زمانہ علیہدگی اور تنہائی کا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایک ہزار دو سو تیرہ سال پہلے کا دور لوگوں سے کم ملنے کا تھا تو آپ سوچو اب کیا حال ہوگا کہ جبکہ سعودی عرم میں جدہ میں سرعام بولی وڈ کے ڈانسر مرد اور ناچ رہے ہیں جس سرزمین پر ملانت کا اجتماع گیارمی کا اجتماع اور ان کا نام لینا وحدت و حرام تھا وہ اسی ہزار لوگ ڈانس دیکھنے کے لیے جمع ہوئے استغیراللہ اب آپ بھی بتا دیجئے کہ اگر ایک ہزار دو سو تیرہ سال پہلے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے یہ ازلت کا ہے وحدت کا ہے اب کیا حال ہوگا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دیں جب صوفیاء آپ کو الہدگی اور نام ملنے کا حکم دیتے ہیں تو اسے یہ مراد نہیں ہوتا کہ ساری زندگی ایک کمرے میں بند ہو جاؤ جیسے پھانسی کا قیدی ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے خود کو دین میں کامل بنا کر دوسرے کو کامل بنانے کے لیے ملو جتنے فضول تعلقات بڑھتے جائیں گے اتنے جلدی سر کے بال گرتے جائیں گے حضرت سریع المغلصہ سختی رحمت اللہ فرماتے ہیں چار آدات عبدال کی ہوتی ہیں استقساؤ استقساؤ الورعی حد درجہ پریزگاری بدل کی نشانی ہے عبدال کی واحد بدل بند ہے بدل کی وَتَسْحِيحُ الْعِرَادَ ارادے کا صحیح ہونا باز وقت ارادہ کچھ اور ہوتا ہے کام کچھ اور ہوتا ہے وَسَلَیمَتُ السَّدْرِ لِلْخَلْقِ لوگوں کے لئے دل کو صحیح رکھنا نفرت نہ ہو حسد نہ ہو کینا نہ ہو بغز نہ ہو وَالنَّسِيحَةُ الْحُمْ اور ان کی بھلائی چانا حضرت سریع الساختی رحمت اللہ کمال فرما کہتے ہیں الْعَدَبُ تُرْجُمَانُ الْعَقْلِ یہ پرننسیشن ترجمان بھی ہوتا ہے جیسے ہم ترجمان نہیں کہتے ہیں ترجمان الْعَقْلِ لِسَانُكَ ترجمانُ قَلْبِكَ وَجْهُكَ مِرَعَةُ قَلْبِكَ عَدَب سے اقل بندی کا پتا چلتا ہے تمہاری زبان سے تمہارے دل کی قفیت کا پتا چلتا ہے تمہارا چہرہ تمہارے دل کا آئینہ ہوتا ہے کیونکہ جو کچھ دلوں میں چھپا ہوتا ہے وہی چہرے پر ظاہر ہوتا ہے ہم لوگ یہ تو سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں فیس is the index of the mind تو ان کو پڑا ہوتا تو پھر یہ بولتے مگر آپ کو تو ہٹا دیا گیا سنت جیرون کا قول ہے نا The face is the mirror of the mind and eyes without speaking confess the secrets of the heart مسلمانوں میں تو جب بھی کوئی مشہور قوٹیشن پڑھتا ہوں تو میں اس کی طریق دیکھتا ہوں اس کے بعد میں اپنے اولیاں کو بھی دیکھتا ہوں تو پھر واضح ہوتا ہے ہم بھٹک گئے یہ باتیں تو وہ بڑے آسان پیرائے میں بیان کر گئے تھے سینکرو سال پہلے مسلمانوں اولیاء و صوفیاء کے مستند اقوال پڑھو مستند بات بار گئے مستند اقوال پڑھو بھول جاؤ گے بے وضو بے نمازیوں کے اقوال کو بھول جاؤ گے تو اغیار نے اپنا نام بھڑھانے کے لیے تمہیں تمہارے بڑوں سے ہٹا دیا ایک گروپ نے صحابہ سے لڑوا دیا ہمیں ایک گروپ نے اولیاء سے ہٹا دیا ہمیں یہ دونوں ہی مباتے ہمارے اولیاء و صوفیاء تعلیم کو عبادت کے ہمپلہ قرار دیتے ہیں حضرت سری سقدیر احمد اللہ علیہ کے نزدیک صحیح عابد و ظاہد کون ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں جب انسان عبادت سے ابتدا کرے پھر حدیث سیکھے تو اس نے کتاہی کی ہے اس نے کتاہی کی ہے الفاظ دیکھ رہے ہیں اور جس نے پہلے حدیث پڑھی علم پڑھا پھر تصوف عبادت شروع کی تو یہ کام جاری رہے گا کیا خوبصورت چناؤ ہے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کے بغیر تصوف میں قدم رکھنا نقصان دے ہے پہلے علم پھر فقیری علم با جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو سلطان باہو کا بیان سنویے یہ ہے ہمارا تصوف جناب دیکھو کسی اور کو اعتراض کسی اور پہ کر دو یہ خدا کا ہوف کرو حضرت عبدالقدوس بن القاسم رحمت اللہ علیہ نے ایک رو سنا آپ فرما رہے تھے خلاصہ اس قاب مجھ سے سنیا کہ تمام دنیا سے پانچ خسال کافی روٹی اتنی جو بھوک مٹا دے پانی جو پیاس مٹا دے لباس جو سطر ڈھم دے مکان جو سر ڈھم اور علم جس کو تم عمل میں لاؤ تمہیں فائدہ دے حضرت جناد بغدادی احمد اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوزو استاد محترم پیرو مرشب نے بتایا چار آدات انسان کو بلند کر دیتی ہیں العلم والعدب والامانت والعفت یہ باتیں نہیں کبھی پڑھیں اس کو انگلیش میں لکھ دیں تو پھر پڑھیں گے یا کسی بے وزو بے نمازی کا نام لکھ دیا جب پھر پڑھیں گے العلم والعدب والامانت والعفت علم حاصل کریں دوسروں کا عدب کریں مال میں ہو یا قال میں امانت دار ہو اور کوئی قبیرہ گناہ نہ کریں بلند ان صفات کا حامل شخص معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا صرف آپ بھی کہ نہیں دوسروں کے معاشرے میں آپ فرماتے ہیں کہ پانچ کام سب سے اچھے ہوتے ہیں اور وہ جو پشیدہ کو بھی جانتا ہے اس کی اطاعت کرنا اور دلوں سے محل دور کر دینا وَجَلَاؤُ الرَّيْنِ رَيْنِ دَنَسْتُ مَل وَأَلَّا تَكُونَ لِكُلِّ مَا تَحْوَ رَكُبُ ہر خواہش کے پیشے نہ بھاگنا اللہ اکبر جمعشن مانو عسلمانو ایک ایک لائن جو ہے نا وہ کمال کہا میں تو کسی کی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں صحابہ کی زندگی پڑھو اولیاء کی باتیں پڑھو آج کل جو تصور میں داخل ہیں ہم سب کے لیے آپ کی یہ بات ایک مکمل نصاب ہے جناب مکمل نصاب ہے آپ نے فرمایا اول صوفی کا نورِ معرفت اس کی پریزگاری کے نور کو نہ بھجا دے یہ بہت بڑی بات ہے جناب یہ صوفی سمجھے گا ایک دو چیز لے کر عبادت نہ چھوڑ دے دوسرا اپنے باطن سے کوئی ایسی بات نہ کہے نہ کرے جو قرآن و سنت کے خلاف تیسرا کرامات دکھانے کی خاطر کوئی جھٹا منصوبہ نہ بنا ہے آپ کے اندر کمال آجزی تھی دعا کرتے ہوئے کبھی یوں عرض کرتے تھے اے اللہ اگر تُو نے زبان سے ذکر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں کبھی زبان سے تیرا ذکر نہ کرتا کیوں کہ زبان اس قابل ہی نہیں کہ تیرے پاک نام کو لے اللہ اکبر آپ فرمایا کرتے تھے معرفت اوپر سے نازل ہوتی ہے اور جس دل میں شرم و حیاء ہو اس میں قرار پکڑتی ہے آپ کا ایک جملہ پولیسی میکر جملہ ہے آپ نے فرمایا بروں کی صحبت سے بچنا اور نیک لوگوں کی صحبت میں بھی خدا سے تعلق نہ توڑنا کیا وعد ہے کہ بروں کی صحبت سے تو بچنا ہی ہے وہ خدا سے دور ہٹاتے ہیں اچھوں کی صحبت میں بھی بیٹھے ہو تو تو بھی خدا سے تعلق نہ ٹوٹے خدا خدا اللہ اللہ آپ سلسلہ قادریہ برکاتیہ رزویہ نوریہ کے دس میں پیشوا ہے حضرت السری بن المغلص الساگتی رحمت اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سات واسطے ہیں سری ساگتی مرید حضرت معروف الکرہی کے یہ مرید حضرت امام موسیٰ قاظم کے یہ حضرت امام جعفر صادق کے یہ امام محمد الباکر کے یہ امام زین العابدین کے یہ امام حسین کے اور یہ امام علی بن عبی طالعہ کے سب پر بے شمار رحمت ناظرہ یہ آگئے مولا علی مرید محمد مستویٰ تو سات واسطے ہیں بیچ میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ سب سے بڑی کتاب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں آپ نے اپنے اس بھانجے کی سات سال سے وہ تربیت کی کہ تصوف کی ایک یونیورسٹی بن گئے ہیں عبد الرحمن بن علی جوزی نے صحیح لکھا وَهُوَ عَوَّلُ وَن تَقَلَّمَ بِبِ بَغْدَاد فِي لِسَانِ تَعِيد وَحَقَائِقِ الْأَحْوَالِ وَهُوَ عِمَامُ الْبَغْدَادِ جِين وَشَيْخُهُمْ فِي وَقْتِهِ بغداد میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے توحید کی زبان میں تصوف کی بات کی اور تصوف میں جو حالات کے حقائق ہیں وہ بیان کیے وہ بغداد والوں کے امام ہیں اور اپنے وقت میں ان کے شیخ سبحان اللہ یہ ہیں حضرت اصریت الساقتی رحمت اللہ آپ کی بہن کے ساب زیادہ حضرت جنہوں نے بغدادی فرماتے ہیں میں آخری ایام تک میں آخری ایام تک ان کے ساتھ معمو بھی تھے مرشد بھی استاد بھی ایام علالت میں ایک روز جنہوں نے بغدادی آپ کو گرمی کے موسم میں پکھا جھلانے لگے تو آپ نے فرمایا آگ بھڑکنے لگی ہے نہ چھلو جو شخص اندر سے جل کر ختم ہو گیا ہو اسے پنکہ کیا فائدہ دے یعنی اندر ہی اتنی آگا ہے اور آخری روز قبل ویسال فرمایا اللہ مالک ہے بندہ مملوک ہے بندے کو کسی شئے پہ قدرت حاصل نہیں ہے حضرت جنہوں نے بغدادی نے عرض کی کہ کچھ نصیت فرمائیں فرمایا مخلوق میں رہتے ہوئے خالق سے غافل نہ ہونا مخلوق میں رہتے ہوئے خالق سے غافل نہ ہونا کلمہ شہادت پڑھا اور دوسرین دنیا سے رخصت لا الہ الا اللہ محمد رسول رشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علاوہ شہد اللہ محمد عبدالعز آپ کا وصال چھے رمضان المبارک کو ہے دوسرین پر ہجری اور سہاری کے وقت وصال ہو آپ یہ کیا ٹائمنگ ہے اور عصر کے بعد آپ کی تدفیر ہوئی آپ کا مزار پرانوار بغداد کے عظیم قبرستان میں ہے حضرت جنہوں نے بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی ہے مائن نومبر دو ہزار بیس میں زیارت کر کے فاتحہ پڑھ کے آیا آپ بھی زیارت کر لو فاتحہ پڑھ لو ان کا بیان اور صیرت اور حالات تب ہی مکمل ہوں گے جب آپ ہمارا اگلا بیان سنیں حضرت جنہید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا تب آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی ساری چیزیں تو الفاتحہ